ہیلتھ ٹاک پر آپ کا ایک بار پھر سے سوا گئے تھا آج کا ٹوپک ہمارا رہے گا کاسنی کے فائدے اپیوگ اور اس کے نقصانوں کی بارے میں تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو صدیوں سے سارک سمجھےوں کو دور کرنے کے لیے بھی بند پرکار کی جڑی بونٹیوں کا استعمال ہم کرتے آ رہے ہیں اس میں کاسنی بہت ہی زیادہ مہتفرن ہے سامانے سا دکھنے والا کاسنی کا پودہ انیک بیماریوں سے بچاو کرتا ہے یہ ہے ایک پرکار کی جڑی بونٹی ہے اسے چکوری بھی کہا جاتا ہے چکوری کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے کاسنی کے فائدوں کی بات کریں تو یہ ہے تناو اور چنتہ سے رہت کے لیے فائدے مند ہوتی ہے اس میں انٹی اوکسیڈنٹ گن ہوتے ہیں جو مانسک وکاروں سے نجات دلاتے ہیں بات کریں اگر اس کے اگلے فائدے کی تو پاچھن تنتر سمندی سمجھاوں سے رہت دلانے میں کاسنی بہت ہی مہتفرن ہے اس میں انولین کی اچھی مہترہ پائی جاتی ہے جو پاچھن سمندی روگوں کے ساتھ آتوں اور پاچھن سمندی سمجھاوں کو نپٹانے مدد کرتی ہے کاسنی سے بننے والی کافی کا سیون کرنے سے سریر میں رکتور پلاجما کے سنتولن کو سدھارنے میں مدد ملتی ہے اس سے آپ کے ردھے روگ کا خطرہ کم ہوتا ہے اس میں جو انولین پائی جاتا ہے وہ ہے کولیسٹرول کے اسطر کو کم کرتا ہے اس سے دل کا دورہ پڑھنے کی آسنگ کا کم ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں اس کے اگلے فائدے کی کاسنی لیور کو سوست رکھنے میں بہت ہی مہتفرن بھومی کا نباتی ہے اس میں ہپیٹو پروٹیکٹیو گون پائے جاتے ہیں جو لیور کو سرکشت رکھتے ہیں بات کرتے ہیں اگلے فائدے کی کاسنی کا چورن گٹیا کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں انٹی انفلمیٹری گون ہوتے ہیں یہ ہے گٹیا کے درد کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں کاسنی ماسپیسیو کے درد اور جوڑوں کے درد سے راہت دلاتی ہے آگے بڑھتے ہیں کاسنی شریر کے وجن کو کم کرتی ہے اس میں فائبر اچھی ماترہ میں ہوتا ہے فائبر شریر میں ارجا بنائے رکھتا ہے ساتھ ہی لمبے سمیتک بھوک کو نیانتریت رکھتا ہے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اگلے فائدے کی کاسنی بریسٹ اور کولیریکٹل جو کینسر ہے اس سے بچاؤ کرتی ہے ساتھ ہی کینسر کے لکشنوں پر پربھاوی اثر دکھاتی ہے اس میں ایسے گون ہوتے ہیں جو کینسر کے پربھاو کو کم کرتے ہیں کاسنی کے سیون سے کبز کی سمسجہ دور ہوتی ہے اس میں جو انولین تطویہ پائے جاتا ہے وہ ہے فائبر کی طرح کام کرتا ہے فائبر پاچن میں صدار کرنے کے ساتھ ہی کبز کی سمسجہ سے راہت دلاتا ہے بات کرتے ہیں اس کے اگلے فائدے کی کاسنی کی جڑ کے ارک کو متروردک کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے پیساب کی ماترہ بڑھتی ہے پیساب کی ذریعے کڈنی میں موجود وساکت پدارت باہر نکل جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگزیما جو توجہ میں سوزن سے جڑی سمسجہ ہے اور کینڈیڈا توجہ سمندی فنگل سنکرون ہے ان دونوں میں کاسنی کے فائدے دیکھے گئے کیونکہ کاسنی انٹی انفلمیٹری گنوں کے ساتھ انٹی فنگل گنوں سے سمرد ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کاسنی کا اپیوگ کیسے کرنا ہے اس کو کیسے کامل لنا کاسنی کو چاہ یا کافی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کاسنی کے تاجے پتے کو سلاد کی طرح آہر میں سامل کر سکتے ہیں اس کی پتیوں سے سبجی بنا سکتے ہیں اس کے چورن کو پانی دودھ یا پھر سہد کے ساتھ ملا کر آپ سیون کر سکتے ہیں کاسنی سے بنے پیپ دارت کو صبح یا سام کسی بھی سمیں لے سکتے ہیں اس کی پتیوں کی سبجی اور سلاد کو دوپہر یا رات کے کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں فیلحال یہ ہے بتانا مسکل ہے کہ پرتی دن اس کی کتنی ماترہ آپ کو لینی چاہیے کیونکہ ابھی اس بارے میں سود کیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں کاسنی کے کون کون سے نقصان آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کے جتنے فائدے ہوتے ہیں اترے ہی اس کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو ایلرزی کی سکایت ہو ان کو کاسنی کا سیون نہیں کرنا چاہیے کاسنی کا ادھک ماترہ میں سیون کرنے سے ڈائیجیسن سسٹم میں بادھا اتپن ہوتی ہے گربہ بستہ کی دوران اور استنپان کرانے والے مہیلاؤں کو اس کے سیون نہ کرنے کی صلحہ دی جاتی ہے تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ساتھ میں آپ بیل آئیکن پریس کر لینا جس سے آپ کو نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ہمیشہ ملتی رہے گی دھنیواد